بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمت اللہ و بھرکاتہ یکم محرم الحرام یوم شہدت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو جن کے نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج تیرہ سو برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تقلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے ایک روز کفار نے مشورہ کمیٹی قائم کی کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدل کر دے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں کروں گا لوگوں نے کہا بے شک تم کر سکتے ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیئے اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے فکر میں ہوں نعوذ باللہ سعید نے کہا بنو حاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد المنافق سے کیسے مطمئن ہوگے وہ تم کو بدلگ میں قتل کر دیں گے اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے لا پہلے تجھ ہی کو نمٹا دوں یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھال لی دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے تیری بہن اور بہنوی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں خباب جن کا سیدھے بہن کے گھر گئے تو وہاں دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ وار بند کے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وار کھلوائے ان کی آواز سے حضرت خباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں وہاں ہی رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی ہم شیرہ نے کہ وار کھولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر دے مارا جسے سر سے خون بہنے لگا اور کہا اپنی جان کی دشمن تو بھی بدین ہو گئی ہے اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے یہ کس کی آواز تھی مہنوئی نے کہا بات چیت کر رہے تھے کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے مہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑی پکڑ کر کھینچی اور بے تہاشہ ٹوٹ پڑے اور زمین پر دے مارا اور خوب مارا بہن نے چھوڑانے کی کوشش کی تو ان کے موہ پر تماشا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا وہ بھی بالاخرہ عمر ہی کی بہن تھی کہنے لگیں عمر حضی اللہ تعالیٰ انہو ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے یہ صحیفہ پر پڑی جلدی میں باہر رہ گیا تھا غصے کا جوش بھی اس مارپیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون بہنے میں شرم سے محسوس ہو رہی تھی کہنے لگے اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہر چند اسرار کیا مگر وہ بے بزو بغیر غسل دینے کو تیار نہ تھی حضرت عمر حضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اس کو لے کر پڑھا اس میں سولہ تاہا لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کیا قرآن پاک کا پڑھنا تھا کہ ان کی حالت ہی بدل گئی کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اندھر سے نکلے اور کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو تمہیں خوش خبری دیتا ہوں کہ کل شب پنچ شبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی یا اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی قوت عطا فرما یہ دونوں قوت میں مشہور تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے مگر پھر یہ بھی نہائیت مختصر جماعت تھی وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب ان کے لیے اور بھی پور جوش ہو گیا اور جلسے کر کے مشہورے کر کے ان حضرات کو ناپیت کرنے کی کوشش ہوئی تھی اور ترہ ترہ کی تدبیریں کی جاتی تھیں تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی حجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ستائیس سال کے مد میں مشرف با اسلام ہوئے واقع فیل سے تیرہ سال بعد آپ پیدا ہوئے آپ اشراف قریش میں سے تھے جہریت کے زمانے میں آپ کا گھرانہ جنگو جدال وغیرہ میں سفارش کرنے والے صلاح کرنے والے اور بڑے عزتدار جانے جاتے تھے آپ کی کنیت اب الحفظ لقب فاروق عظم اور اسم عمر ہے آپ بوسط کے چھٹے سال اسلام لائے تھے آپ چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد اسلام لائے تھے حجرت کے بعد تیرہیں سال تئیسویں جمادی اللہ آخر کو سا شمبہ کے دن مسند خلافت پر بیٹھے تھے دس سال اور آٹھ ماہ آپ خلافت پر رہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک علمناک سانحہ جستائیس ذلحجہ سنتیس ہجری بدھ کا دن تھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے نماز کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے خلیفہ دوئم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں پر تین وار کیے اور آپ زخمی ہو کر گر پڑے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز کی امامت کروائی بدبخت قاتل نے مسجد سے بھاگتے ہوئے تیرہ کے قریب مسلمانوں پر وار کیے جن میں سے سات شہید ہوئے اور بعد میں پکڑے جانے پر خودکشی کر لی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لائے گیا خوش آنے پر جب آپ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہ تھا آپ پرخشت الہی ایسی کی کیفیت تاری ہو گئی آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ آپ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنی گوت سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالی مجھ سے رحم و کرم والا معاملہ فرمائے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو آپ کو تسلیعان بشارتیں دیتے رہے تین دن کرد میں گزرنے کے بعد آپ زخموں کتاب لاتے ہوئے یکم محرم الحرام سن چوبیس ہجری کو باسٹھ سال کی عمر میں جہمج شہدت نوچ فرما گئے حضرت سحیب رضی اللہ تعالی انہو نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت علی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو حضرت عبدالرحمان حضرت سعید بن عبی وقع حضرت طلح اور حضرت عبدالرحمان بن عوف نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کو قبر میں اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا میری امت میں فتنیں ٹوٹ پڑیں گے اور فرمایا وہ دروازہ عمر ہے رضی اللہ تعالی انہو ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چھانوے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اٹھ سٹھ سات ہزار چھانوے